سبسرائب کر لیجئے میں یہاں پہ ڈیلی کی کر انٹرفیس کی ویڈیوز ڈالتا ہوں تو آپ کو جون کر انٹرفیس کی ویڈیو میرے پلیلیس میں مل جائے گی تو وہاں سے آپ جون کی دیلی کی کر انٹرفیس دیکھ سکتے ہیں یہ الگ الگ سورسس سے جیسے پی آئی بی سے اے آئی آر سے اور آپ کا دا ہندو سے یہ ساری ٹوٹل ملا کے جو بھی نیوز ٹوٹل ہیں وہ ساری میں یہاں پہ ایک کمپائلیشن لے گا ہوں پی ڈی ایف کا وہ آپ کو گوگل ٹرائب کا لینک مل جائے گا اس کے لئے دیسکرپشن میں مل جائے گا اس کے لئے داؤنڈوڈ کر لیجئے گا چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہوں پہلی نیوز کی طرف بات کرتے ہیں پہلی نیوز ہا رہی ہے پردان منتری گومنٹ ایک کم سیکنڈ ہاں پی ایم موڈی لانچے پی ایم موڈی نے لانچ کی ہے ففٹی تھاؤزن کروڑ کو کلیپ کر لیا روچکار ابھیان ویٹ ون سیکنڈ ہاں پردان منتری نے لانچ کی ہے ففٹی تھاؤزن کروڑ کا کلیپ کر لیا روچکار ابھیان جو بھی مائکرین ورکرز کی نوکری چلی گئی ہیں یہ ان کو پہیں وہ نہیں ملتے بیسا نہیں ملتا ان کے ٹھیکی داروں سے وغیرہ سے جو مائکرین لیورز ہیں ان کو مائکرین لیورز کا ہو دیا گیا ہے تو پھر ان کے لیے گردی کر رہا روچکار یوجنا موڈی کومنٹ لے کے آئیے جس کے تحت پیچاس ہزار کروڑ روپے جو بیس لاک کروڑ کا پیکیج آئے تھا اس میں انکلوڈڈ ہے یہ پیکیج چرہ ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے یہ جو ہے سسٹی نیون لیک مائکرین ورکرز کے لیے ہے گریپ کلیان روچکار ابھیان یہ سکس ٹیٹس میں دیا جائے گا بیہار یو پی ایم پی راجستان چارکنڈ اڈیسا تو یہ جو ہے بیس لاک کروڑ آدم نربان بھارت ابھیان کا ایک پارٹ ہے پچاس ہزار کروڑ کا تو یہ آؤٹلے ہے پورا یہ جو ہے منسٹری او رورل ڈبلپمنٹ اس کا ایمپلیمنٹ اس پوری افیان کو ایمپلیمنٹ کرانے کے ذمہ داری منسٹری او رورل ڈبلپمنٹ کی رہی گی تو ہمارے یونین مینسٹر کون ہے منسٹری او رورل ڈبلپمنٹ ہمارے رنائنسنگ تو ہمارا ہے چلی نیکس نیوز کی بات کر لیتے ہیں نیکس نیوز آ رہی ہے کول انڈیا لیمیٹڈ سے لے کے کول انڈیا لیمیٹڈ نے جوئن ہے ان کی آئے تو اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کول جو کہ انڈیا اور سٹیٹ اوڈ کول مائننگ ڈریفائننگ کمپنی ہے اس نے جو ہے سمجھوتا کیا ہے کس کے ساتھ نیتی آئی اوکس کا جو اینیشیٹیو ہے ایم کا مطلب اٹرل ڈبلپمنٹ اس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے to support letters کی innovation and entrepreneurship initiatives across India کول انڈیا کے بات کر لیتے ہیں headquarter in Kolkata میں ہے CMD Pramodaghrawal ہے نیتی آئی اوک کے بات کر لیتے ہیں New Delhi Headquarter chairman ہمیشہ PM رہتے ہیں اس ٹائم پر نایل مدی تو نایل مدی چیئرمن ہے نیتی آئی اوکس CEO Amitabh Khanh ہے Vice Chairman Rajiv Kumar ہے سیمبل سی یہی نہیں ہوتی کہ آپ کا کول انڈیا لیمیٹڈ نے کس کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے اٹرل innovation mission initiative جو کہ نیتی آئی اوکس کا ہے چلیے نیکس نیوز کی بات کر لیتے ہیں نیکس نیوز ہے ہری ہے first installment of one second second ہاں جی first installment of 15000 crore exact amount آپ کو یاد رہت نہیں ہے بس یہ یاد رکھیے گا first installment of 15th finance permission grant to rural local bodies جو پورا پیسہ ہے لوگر کیا تھا اس کی first installment release کر دی گئی ہے جو کہ 15187 crore ہے یہ exact amount یہ آپ اس یاد نہیں بھی رکھیں گے تو چلے گا 15th finance commission 15th finance commission 15th finance commission rural local bodies اس کے بارے بھی detail میں دیکھتے ہیں 15th finance commission یہ جو ہے period اس سے ہے recommendation in respect of rural local bodies یہ جو ہے یہ grant کیا گیا ہے 6750 crore total جس کی first installment 15000 جو میں نے amount آپ کو بتایا وہ ہے finance ministry بات ہوتا ہے نرمان سیترامان finance ministry minister of state انوراک ڈھاکو رہے ہیں ڈھاکو رہے ہیں next news nosotros را smoking coming نیکس نیکس س пыт جوجن لنج س س س س س م سواست کارٹ کس کا ہے یہ اپ کو سیمپل سی ایک لائن میں یاد رکنا ہے سواست کارٹ کس کا یہیز بینگ یہیز کارٹ کس کیسے کسے پارٹنareش تووں کی تھیзя سواست کارٹ کا سیکا ہے تو یہ افارڈ پلان ہے ایک اف onda ایساً ایسا کییز تکیرے تو سویس بینگ deaths کی پر کبھیوی بے ہنے کیا ہوں یہیز کیں لیں دلی بیج فلits ایچنی کی کمپنی اس کے ساتھ یہیز بینگ کیں کیا لانچ کرنے کے لئے سواستکار لانچ کرنے کے لئے سیمپل سی نیوز یہی ہے یزبینک اور اس کے سٹیٹک فیکٹ دیکھ لیتے ہیں یزبینک کے ممبئی ہیڈکوارٹر ہے ایمڈی سیو پریشاند کمار ہے اور سیو انیتا پائے ہیں اور تیک لین ایکسپیٹیز ایکسپیرینس آور ایکسپیٹائز ہے افورد بلینڈ کے لکیشن نیو ڈیلی اور سیو تلبیر سنگھ ہیں تجبیر سنگھ ہیں یوکو بینک کی بات کر لیتے ہیں یوکو بینک ٹائپ کیا ہے فور انشورنس کمپنیز کے ساتھ ایس بی آئی کے ساتھ ریلی جیئر کے ساتھ اور انٹل کے ساتھ اور سٹار کے ساتھ یہ چار کے ساتھ کس نے ٹائپ کیا ہے یوکو بینک نے تو یہ چاروں کے نام دے رکھیں یہ انشورنس کمپنیز اگر ٹائپ ہوتا ہے تو اس کو بینک ایشورنس کرتے ہیں مطلب بینک پلس انشورنس تو اس کو بینک ایشورنس کہا جاتا ہے یہ کیوں کیا گیا ہے تو پروائید انشورنس سولیشنس او یوکو بینک اتنے برانچے اکراؤس دا کنٹری تو یوکو بینک کی بات کرتے ہیں ہیڈکوٹر ویڈ کولکتہ میں ہے امڈی سیو اتل کمار کوئیل ہے کچھ اوارڈ کی بارے میں بات کر لیتے ہیں ایک ہے نوال یوٹریٹ امارتیا سین انہوں نے 2020 پیس پرائز جیتا ہے جرمن بکٹریٹ میں جرمن بکٹریٹ میں انہوں نے پیس پرائز جیتا ہے ان کا نام ہے امارتیا سین یہ جو ہیں انڈیان اکونامیسٹ ہے امارتیا سین تو پیس پرائز جرمن بکٹریٹ کس نے جیتا ہے امارتیا سین ایک سیمپل سی لائن میں یاد رکھے گا تو امارتیا سین جو کہ 86 ایئر سین کی ایش ہے جو انہوں نے جیتا ہے یہ جرمن بکٹریٹ پرائز کچھ اپوائنمنٹس کی بات کر لیتے ہیں کچھ اپوائنمنٹس کی بات کر لیتا ہے ٹاٹا نٹراجن ٹاٹا کے جو ہیں یہ نٹراجن چندرشیکران بہت ہی فیمز بہت ہی امپورٹن نام یہ اپنے کہیں نہ کہیں سنائی ہوا ان کو ری اپوائنٹ کیا ری نومنیٹ کیا گیا ہے اسا پارٹ ٹائم نون افیشل دیریکٹر اور ربی آئی سینٹرل بورڈ ربی آئی سینٹرل بورڈ کے نون افیشل دیریکٹر میں پارٹ ٹائم نون افیشل دیریکٹر کے روپ میں ان کو نیوکت کرنے کے لیے نام دیا گیا ہے نومنیٹ کیا گیا ہے اس پر ری بی آئی سینٹرل بورڈ ٹاٹا سنز جو کی نٹراجن شیخ کرن ہے یہ پوائنٹ کے لیے گئے ہیں فور 2 years from 3rd mars 2020 to further details ملتب جو بھی details آئیں گے ان کی پوری whichever is earlier مطلب further orders 2 year 3 mars 2 سال کے لیے یا پھر further orders کے لیے جو بھی جلدی ہوتا ہے اس کے دوارے کیے جائیں گے RBI کی بات کر لیتے ہیں headquarter moment میں governor شکتی گاندھا دھاس ہیں ایک اور appointment کی بات کر لیتے ہیں IFTES IFTES کیا ہے IFTES ہے Indian Financial Technology and Allied Services اس نے جو ہے T. Ravi Shankar کو chairman نیوکت کیا ہے دو appointment ہے اس کی افتاس کی تو chairman ہے T. Ravi Shankar اور CEO ہے Dr. N. Rajendra ان دونوں کو appoint ابھی کیا گیا ہے تو Dr. Rajendra ان دونوں کو CEO یہ date آپ یاد مت رکھئے گا بس کی نکل کو کیا گیا ہے T. Ravi Shankar chairman اور N. Rajendra CEO افتاس کی بات T. Ravi Shankar chairman ہو گئے CEO N. Rajendra ہو گئے headquarter مومبئی میں ہے پاپی چوری کی بات کر لیتے ہیں Rajendra Goyal one second Rajendra Goyal جو کہ یہ جو ہیں یہ بھی famous person یہ ہے جو کہ renowned cricketer domestic cricket stalwart ہے 77 کی ایج من کنیدن ہو گیا ہے تو یہ کس فیل سے سمبت دیتے ہیں بس یہی پوچھیں گے Rajendra Goyal یہ جو ہے یہ cricketer سے سمبت دیتے ہیں PC سے کی بات کرتے ہیں پیسی سورو رغمانگل headquarter مومبئی میں ہے نیکس نیوز کی بات کرتے ہیں ویر چکر ویر چکر ووڈی ویر جنرل لاشوان سن لیل یہ میجر جنرل لے ہیں یہ بھی انگیز جنرل لے ہیں 97 کی ایج میں ویر چکر ووڈی ویر جنرل لکشمان سن بیل یہ وان ان پنجاب بس یہ ہی سمپلی تھی نہیں ہے یہ کس فیلز ہیں تو یہ میجر جنرل تیمت لب پبک سرلیس پبک سرلیس یہی پوچھیں گے یہ فیلکس فیلز ہیں چلی نیوز کیس کرتے ہیں امیش ترپارٹی اپنی بک لیجن دف سوال دیو دا کینگ ہو سی دن دیو یہ بک ہے لیجن دو سوال دیو 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 سوال دیو اس کی جو آتھر ہیں وہ ہے امیش ترپارٹی وہ سیمپل سی نام یاد رکھے گا امیش ترپارٹی ایک ون لائنر کی ترہ یوگا انٹرنیشنل دیو یوگا بہت امیش دن بانا جاتا ہے بوری سال جن 21 کو آتھا ہے جو کہ لانگ دیو ہوتا ہے جو کہ آپ کا پرسو نکل کی گئی 21 دی انٹرنیشن بناتا ہے انٹرنیشنل دیو یوگا امیش بینیفیٹس پریکٹیس یوگا امیش گیوگا جو ہیں گی آپ ڈیوگا ڈیویوگا ڈیوگا ڈیوگا ڈیویش ڈیویش ڈیوییف اور نایق ہیں کنید رہی تھی world hypertrographic day جو اس کے بالول punt juvine کو آتا ہے world hypertrographic day juine 21 اس کے جوmenteem date hiérography enabling autonoma autonomous technologies hydrography enabling autonomous technologies یہ اس کے تحفل رہی تھی جو کیا آتا ہے juine 21 کو ہی آتا ہے international day of yoga کے ساہت ایک اور دن آتا ہے jun 21 کو جو کی ہے world music day world music Day یہ بھی بہت امپورٹنٹ دن منتا ہے اس میں تھیم دون رہا تھا پر مجھے تھیم مل ہی نہیں تھی آپ کو ملے تھا میں وہ کامنٹ میں بتائیے گا اس جون 21 کو منایا جاتا ہے پروفیشنل میزیشنز کے لیے اس ایمز تو پروائید فری میزیگ تو ایوری ون اور پروموٹ بیس اور سپر اگر گود ویل تو میزیگ چلی نیکس نیوز کی طرف بات کر لیتے ہیں ہم نے تین دن دے کے جون 21 کے وہ تین دن آبیاد رکھیے گا آج کی لاسٹ نیوز کی طرف بڑھتے ہیں آج کی لاسٹ نیوز ہا رہی ہے میٹرویڈ لائک اوبجیکٹ فال سکی راجستان ایک چل میں ایک میشریوس تی چیز ہوئی ہے میٹرویڈ لائک اوبجیکٹ میٹیوریڈ لائک اوبجیکٹ مطلب میٹیور جیسا میٹیور جو پتھر ہوتے ہیں اس پیس میں اس جیسا کچھ ہوچ پر اوبجیکٹ جو ہے سکائی سے فال ہوا ہے جو کہ راجستان میں فال ہوا ہے تو یہ 2.7 بیٹ کیجیز کا تھا یہ سنچور ہے ٹاؤن آجالوری ڈسٹرک میں ہوا ہے ون فوٹ ڈیپر کریٹر اندھا ہر یہ جو ہے ون فوٹ ڈیپ آردھ کے اندھا گز گیا تھا ایکس پوزیو ہرڈ 2 کلومیٹر بھی 2 کلومیٹر کے دائرے میں اس کو اسپلوجیو سنا گیا اور یہ جو ہے ان ان اوچیکٹ سے بنا ہوا ہے ایسا ہوتا ہوا بانا جا رہا ہے چلیئے نیوز یہاں پر قطم ہوتی ہے اگر آپ میری چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سمیسے چینل کو سبسرائب کر لیجئے گا اور آپ کو یہ پیڈی ایف پاسند آئی ہو تو پیڈی ایف آپ کو گوگل ٹرک کا لینک پل جائے گا گوگل ٹرک کا وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا ہمیں کو بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی آپ کو چلیئے ویڈیو کو قتم کرتے ہیں THANK YOU